دوستو سٹوڈنٹ ہمیشہ شیطان ہی ہوتے ہیں جو اپنی شیطانیوں کی وجہ سے کبھی گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں اور کبھی اپنے سکول میں ٹیچرز کو لیکن آج جن سٹوڈنٹ سے ہم آپ کو ملوانے جا رہے ہیں یہ ایکسٹر لیجنڈ سٹوڈنٹ ہیں یہ ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو خود تو جینئس ہیں ہی لیکن پیپرز میں ان کے دیئے گئے جواب سب کو ہسنے پر مجبور کر دیتے ہیں سب سے پہلے اس کریٹیو بچے کا پیپر دیکھیں جس میں اسے ایک شیر کی تشریح کرنے کو کہا جاتا ہے سوال نمبر ایک اس شیر کی تشریح کیجئے میں تصویر سے ہوں مطمن مگر آرزو ہے تو روبرو آئے ذرا اس بچے کی حاضر دماغی چیک کریں اس نے اس شیر کی تشریح یوں کی ہے کہ اس شیر میں شائر ویڈیو کال کرنہ چاہتا ہے دوستو عبرال علی کا یہ پیپر چیک کریں جس میں اسے اردو کے ٹیسٹ میں پوچھا گیا کہ والدین پر ایک نوٹ لکھیں انسان کا ایک امی اور ابو ہوتا ہے امی اور ابو کو ملانے سے والدین بن جاتے ہیں صرف امی کو والدہ اور ابو کو والد کہتے ہیں ابو مارتے ہیں تو امی بچاتی ہے لیکن جب امی مارتی ہے تو ابو اور مارتے ہیں سب کے اپنے اپنے والدین ہوتے ہیں اور والدین کی مختلف اقسام ہوتی ہیں کچھ چھوٹے قد کے ہوتے ہیں اور کچھ لمبے قد کے کچھ کالے ہوتے ہیں اور کچھ گورے نیز اس نے اپنے امی ابو کی ڈائیگرام بھی بنا ڈالی تاکہ ٹیچر کو سمجھنے میں اور بھی آسانی ہو جائے ٹیچر نے اسے زیرو مارکس دیئے اور نیچے ایک نوٹ لکھا کل اپنے ساتھ والدین کو لانا اب ذرا اس بچے کا ٹیس دیکھیں جہاں پر اسے سوال آیا کہ ہاؤ ٹو پلے کرکٹ رائٹ اپ بریف نوٹ تو اس بچے نے اس سوال کا جواب دینے سے بہتر گراؤنڈ اور کھلاڑیوں کی ڈائیگرام ہی بنا ڈالی اس بچے نے اپنے ٹیچر کو بتا دیا کہ ایسے کرکٹ کھیلی جاتی ہے اب ذرا اس ٹوڈنٹ کے اردو نویسی مقالمے کو دیکھیں جہاں پر دو دوستوں کے مابین دہشتگردی کے موضوع پر مقالمہ لکھنا تھا منظر دو دوست مون مارکٹ میں ملتے ہیں علی احمد اسلام علیکم اس کے بعد نیچے لکھتا ہے اللہ انہیں جنت نصیب کرے اب اس معاشرتی علوم کے پرچے کو دیکھیں جس میں ہمیں بھی اکثر پیپر میں قائد عظم کے چودہ نکات آتے تھے لیکن یقین جانے کے کبھی بھی پیپر میں نہیں لکھے ایسے ہی اس لیجنڈ کو بھی اسی طرح کا ایک سوال پیپر میں آیا جس کا جواب اس نے لکھتے ہوئے کہا ایک دن قائد عظم بہت ٹینشن میں تھے کہ پاکستان کیسے بنے گا اسی ٹینشن میں انہوں نے پین اٹھایا اور یوں چودہ نکات لکھے نیچے اس نے ڈیاگرام کے طور پر چودہ نکات یعنی نکتے ڈالے اور اس کے بعد نیچے لکھا تو مسلمان سمجھ گئے کہ قائد عظم پاکستان کی وجہ سے بہت ٹینشن میں ہیں اس لیے ایسی حرکتیں کر رہے ہیں چنانچہ انہوں نے جلسے شروع کر دیئے تو ہندو نے تنگ آ کر انہیں پاکستان دے دیا اس لیے ان چودہ نکات کو بہت اہمیت حاصل ہے اس لیجنڈ کی چودہ نکات دیکھنے پر ٹیچر نے اسے زیرو نمبر دیئے اور ساتھ ایک نوٹ لکھا کہ آپ کے چودہ نکات کی وجہ سے میں بھی بہت ٹینشن میں ہوں اس کے بعد آتا ہے زیشان علی جو کہ کلاس ایٹ کا خونہار سٹوڈنٹ ہے جسے جب سوال کیا گیا کہ علامہ اقبال کی زندگی پر روشنی ڈالیں تو اس نے لکھا جواب علامہ اقبال کی زندگی اس کے بعد اس نے زندگی کے لفظ پر ٹارچ کا نقشہ بنا دیا اور اس ٹارچ کی لائٹ زندگی پر ڈال دی اور ٹارچ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لکھا روشنی اس پیپر کو دیکھتے ہی ٹیچر نے اپنا سر نوچا ہوگا ساتھ ہی اس نے نیچے نوٹ لکھا گدے ان کی زندگی پر نوٹ رکھنا تھا کجاب بیج جاتی ہے جب اس پیپر کو ٹیچر نے دیکھا تو اسے زیرو نمبر دیئے اور ساتھ میں نوٹ لکھا نمبر بھی تم پر حرام ہے اب ذرا سچے اور معصوم بچے کا جواب دیکھیں جہاں پر اس بچے سے چھٹے کوئسن کی اے جز میں یہ کوئسن پوچھا گیا تو اس نے لکھا جواب یعنی کیا کوئی ایسا ہے جس سے تمہارا باپ ڈرتا ہے تو اس نے جواب میں لکھا مطلب اس بچے نے تو باپ کی عزت کا کچرہ کر دیا اب ذرا انگلیش کے اس پیپر کو دیکھیں جہاں پر کوئسن آتا ہے یعنی ہار سوال کا اُلٹا جواب دو جب ورڈ آتا ہے اورل تو بچے نے لکھا یایس پلیز اب یار پیپر دے بچے نے تو باپ کیا بھی آتا ہے یا ایسا ہے جواب دو